در چھوڑ کی تیرا تہاں بندہ تیرا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کی قدر کرو حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ بیمار ہوئے ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لیے دودھ لا کر دیا آپ نے وہ دودھ پیا اور تھوڑا سا دودھ بچ گیا وہ بچا ہوا دودھ آپ نے سرہانے کی طرف رکھ دیا پھر آپ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو دودھ تلاش کیا جب وہ دودھ نظر نہیں آیا تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تھوڑا سا دودھ جو بچ گیا تھا کہاں ہے تو ان صاحب نے کہا حضرت وہ تو پھیک دیا ایک گھوٹ ہی تھا اس پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو پھیک دیا تم نے بہت غلط کام کیا اگر میں اس دودھ کو نہیں پی سکا تو تم خود ہی پی لیتے کسی دوسرے آدمی کو پلا دیتے یا بلی کو پلا دیتے یا توتے کو پلا دیتے اللہ کی کسی مخلوق کے کام آ جاتا تم نے اس کو کیوں پھیکا تمہیں نہیں پھیکنا چاہیے اور پھر فرمایا دیکھو تم کھانے سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو کھانا کھاتے ہو اس کھانے سے بھوک مٹاتے ہو پینے کی چیزیں پیتے ہو اور اپنی پیاس بجھاتے ہو اگر کھانا اور پانی نہ ملے تو بتاؤ کیا کروگے اس لیے دانا دانا کی قدر کرو اور کھانے کو ہرگز برباد مت کرو پیارے دوستو آپ بھی کھانے کو کبھی برباد مت کرو جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو دسترخان پر کچھ گر جائے تو اسے اٹھا کر کھالو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسترخان پر کچھ گر جاتا تو اٹھا کر کھالیتے تھے اور کھانے کو برباد کرنے سے منع فرماتے تھے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے لئے پیارے کھالیتے ہیں ملک و اونرہو